اسلام علیکم قائز میں حضور مریفان آپ کی آن لائن ٹیچر ہم کلاس وان میچ کی بک یونی نمبر فور منی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم یونی نمبر فور میں کیا سیکھیں گے چینجنگ منی رقم کا تبادلہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہم جو ہے وہ پیسے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کیسے ہائی ویلیو کو لوور ویلیو میں یعنی کہ جو رقم زیادہ ہے اس کو ہم چھوٹی رقم کے ساتھ بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں ہم جو زیادہ ویلیو رکھتا ہے اس کو کم ویلیو رکھتا ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے چینجنگ منی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کھنسیپ کلیئر کر لیں کہ یہ جو ہوتے ہیں بڑے سکھے لائکہ یہ دو روپے کا جو سکھا ہے نا یہ بڑا ہے ایک روپے کے سکھے کی نسبت ایک روپے کا جو سکھا ہے یہ چھوٹا سکھا کہلائے گا ٹھیک ہے یہ کم پیسے ہیں یہ زیادہ پیسے ہیں تو جو بڑا سکھا ہوگا وہ زیادہ پیسے ہیں وہ ہائیر ویلیو رکھتا ہے اور جو چھوٹا سکھا یا چھوٹا نوٹ ہوگا تو وہ کم ویلیو رکھتا ہے تو وہ لوور ویلیو ہے ٹھیک ہے بڑا سکھا بڑا نوٹ جو ہے وہ زیادہ value رکھتا ہے اس لئے اس کو higher value میں بولیں گے اور جو چھوٹے سکھے یا چھوٹے یعنی کم پیسو کے نوٹ ہے ان کو lower value میں لے آئیں گے جب ان کا موازنہ کرنا ہوگا ہم نے لائکے چھوٹے سکھے کا بڑے سے موازنہ کرنا ہے تو یہ high value رکھتا ہے چھوٹے نوٹ کا بڑے نوٹ سے موازنہ کرنا ہے تو جو بڑا نوٹ ہے یعنی کے زیادہ پیسو والا وہ زیادہ value رکھتا ہے ٹھیک ہے لائک کے یہ دیکھیں یہ 2 رپے کا سکھا ہے نا تو یہ 1 رپے کے سکھے کی نصبت جو ہے high value رکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 1 رپے کا سکھا جو ہے وہ 2 رپے کے سکھے سے کم value رکھتا ہے وہ چھوٹا ہے 1 رپے 2 رپے 2 رپے جو ہے وہ زیادہ ہے 1 رپے جو ہے کم ہے بٹ ہم جو 2 رپے ہیں یعنی کہ high value coin کو lower value میں change کر سکتے ہیں کیسے اگر ہمارے پاس 1 رپے کے 2 سکھے ہوں تو جب ہم ان کو count کریں گے تو یہ بھی 2 رپے بن جائیں گے ٹھیک ہے 1 رپے کا coin اور 1 رپے کا coin دونوں مل کے 2 رپے بن جائیں گے پر ان کی value lower ہی ہے کیونکہ وہ 1 رپی coin ہے اور یہ جو ہے یہ ان دونوں کو like plus کرنے سے ہی بنا ہوا ہے تو یہ high value رکھتا ہے یہ لائکے یہ بڑا coin ہے یہ چھوٹا coin ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر 2 رپے exchange کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 رپے کے 2 coins لیں گے تو یہ بھی 2 رپے ہیں یہ بھی 2 رپے ہیں بٹ یہ جو ہے یہ high value رکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اکیلا ہی 2 رپے کا سکھا ہے بٹ ان دونوں کو آپ کو 2 ملانے پڑیں گے 2 رپیز بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ high value coin کو lower value میں change کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو exchange کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 1 رپے کے 2 سکھی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جائے 1 2 رپی coin برابر ہوتے ہیں 2 1 رپی coins کے کہ ایک جو 2 رپی coin ہے وہ برابر ہوتا ہے 2 1 رپے کے coin کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جائے روپیز 2 برابر ہیں روپیز 1 پلس روپیز 1 کہ اگر آپ 1 رپے کے coin کو 1 رپے کے coin سے جمع کریں تو پھر آپ کے پاس 2 رپے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بچہ کیا کہہ ایک ہی فیکٹ میں the unit of money is روپیز کہ آپ نے روپیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کی یہ شارٹ فرم ہے رس ٹھیک ہے it means کے روپیز اب یہ دیکھیں جائے نیکس پہ یہ 5 رپی coin ہے اس کو بھی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں چھوٹے لوور کوئنز میں ٹھیک ہے لائک یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس 1 رپے کے پانچ سکھیں ہیں تو وہ بھی برابر ہوں گے پانچ رپے کے ٹھیک ہے بات یہ جو ہے یہ ہائی ویلیو رکھتا ہے یہ بڑا سکھا ہے اور یہ لوور یعنی کے چھوٹے سکھیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 1 5 روپی coin برابر ہوتے ہیں 5 1 روپی coins کے ٹھیک ہے ان کو بھی جب آپ بھی کٹھا کریں گے تو یہ بھی 5 روپی ہی بن جائیں گے یہ دیکھیں روپیز 5 برابر ہے روپیز 1 جمع روپیز 1 جمع روپیز 1 جمع روپیز 1 کہ 5 روپی جو ہیں وہ برابر ہیں اگر 5 سکھے 1 روپی کے ہوں گے ان کو ہم پلس کریں گے تو یہ بھی 5 بن جائیں گے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھیں روپی coin 10 روپی کا سکھا اب یہ جو 10 روپی کا سکھا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ لوور ویلیو میں کر سکتے ہیں کس طرح اگر آپ کے پاس 5 روپی کے 2 سکھے ہیں یہ دیکھیں 2 5 روپی coins تو ان کو جب آپ جمع کریں گے add کریں گے تب بھی وہ 10 روپی ہی بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں روپیز 10 is equal to روپیز 5 پلس روپیز 5 کہ 5 اور 5 کو جب آپ add کر دیں گے تب بھی آپ کے پاس 10 روپیز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسے آپ نے high value coin کو lower value coins میں exchange کر لیا نیکس پہ دیکھے جائے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے we can exchange one high value note for other lower value coins and notes وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ high value note کو بھی exchange کر سکتے ہیں lower coins اور lower notes کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ان کا بھی تبادلہ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں لائکہ دیکھیں ایکزیمپل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ 110 روپی نوٹ ہے یہ 10 روپی کا نوٹ ہے برابر ہوتا ہے 52 روپی کوئنز اگر ہمارے پاس 2 روپی کے ایک دو تین چار پانچ پانچ سکتے ہیں تو وہ بھی 10 روپی ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہ lower value میں آئے گا یہ high value میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ نیچے بتا رہے ہیں روپیز 10 برابر ہوتے ہیں روپیز 2 پلس روپیز 2 پلس روپیز 2 پلس روپیز 2 پلس روپیز 2 یعنی کہ جب ہم ان سب کو ایڈ کر دیں گے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس تو ہمارے پاس 10 روپیز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم 10 روپی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں lower value یعنی کہ lower coins کے ساتھ ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھیں 120 روپی نوٹ جو ایک 20 روپی کا نوٹ ہے وہ برابر ہوتا ہے 210 روپی نوٹ کے اگر آپ کے پاس 2 دس دس کے نوٹ ہیں تو وہ بھی جب آپ ان کو ایڈ کریں گے پلس کریں گے تو 20 روپی کہلائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں روپیز 20 is equal to روپیز 10 پلس روپیز 10 10 و 10 کو ایڈ کریں گے پلس کریں گے تو پھر بھی 20 روپی ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہ higher ہے یہ lower ہے ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھیں درہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 روپی کا جو نوٹ ہے یہ دیکھیں روپیز 50 برابر ہیں روپیز 10 پلس روپیز 10 پلس روپیز 10 پلس روپیز 10 پلس روپیز 10 ایک دو تین چار پانچ پانچ سکھی آپ ایڈ کریں گے جمع کر لیں گے تو یہ دیکھیں 10 1020 1030 1040 اور 1050 تو آپ کے پاس 50 روپیز ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہ higher ہے یہ lower ہے نیکس پہ دیکھیں 100 روپی نوٹ اگر آپ کے پاس 100 روپی کا نوٹ ہے تو اس کو بھی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں 520 روپی نوٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس 5 20 سٹ پہ کے نوٹ ہے نا تو یہ بھی برابر ہوتے ہیں 100 ہو گئے ٹھیک ہے 20 20 20 20 20 20 جب آپ ان کو add کریں گے 20 20 40 اور 40 کے ساتھ 20 20 40 more add 80 اور 20 more add کریں گے تو 100 ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر وہ بتا رہے ہیں آپ کو روپیز 100 برابر ہیں روپیز 20 پلس روپیز 20 پلس روپیز 20 پلس روپیز 20 پلس روپیز 20 ٹھیک ہے جب آپ جیسے ان کو add کریں گے تو یہ بھی 100 روپے ہیں اور یہ بھی 100 روپے ہیں یہ higher ہے یہ lower ہے یہ دیکھیں یہ بچہ کیا کہہ we can also change any amount of money for different combination سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے کہ 20 روپی 120 روپی نوٹ 20 روپی کا ایک نوٹ ہے ان کو ہم coins اور نوٹ کی مدد سے بھی exchange کر سکتے ہیں لائکہ ہمارے پاس 110 روپی نوٹ ہے 2 5 روپی coin اور دو جو ہیں ہمارے پاس 5 روپی کے سکھ ہیں تو واری رقم مجود ہے 10 روپی 5 روپی 5 روپی تو جب آپ ان کو add کریں گے تو یہ 20 روپی بنتے ہیں ٹھیک ہے next پہ دیکھیں 150 روپی نوٹ ایک 50 روپی کا جو نوٹ ہے وہ برابر ہوتا ہے آپ کے پاس 2 20 روپی کے ہیں اور ایک آپ کے پاس 10 روپی نوٹ 2 20 روپی نوٹ 2 20 روپی نوٹ ہے and 10 روپی کوئن اور ایک آپ کے پاس 10 روپی سکھا ہے تو یہ برابر ہوگا 50 روپی 50 جو برابر ہیں روپی 20 پلس روپی 20 پلس روپی 10 ٹھیک ہے تو یہ ہائر ہے یہ لور ہے اب یہ دیکھے روپی 20 روپی 10 روپی کوئن اور ایک 10 روپی کا سکھا تو اس سرہ ہم نوٹ اور سکھو دونوں کی مدد سے جو ہے وہ ایک سکھنج کر سکھتے ہیں ہائر کو لور میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھے وہ بتا رہے ہیں کہ روپی 100 جو ہے وہ برابر ہوتا ہے روپی 50 plus روپی 20 plus روپی 20 plus روپی 10 ٹھیک ہے اس کو بھی جب ہم add کر دیں گے تو ہمارے پاس 100 ہی ہو جائے گا last پہ دیکھیں try yourself can you think of other ways to exchange روپی 100 کے کیا آپ 100 روپی کو exchange کر سکتے ہیں جی ہم کر سکتے ہیں لائک جیسے انہوں نے ادھر کیا ہو ہے ٹھیک ہے لائک سکھوں کی مدد سے اور یہ نوٹ ان چھوٹے جو چھوٹے نوٹ ہیں ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ exchange کر سکتے ہیں نیکس پہ دیکھیں جیسے 5 روپی کوئن کے برابر ہوتا یہ بھی جب ہم ان کو add کر پلس کر جمع کر تو یہ دس روپی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ lower ویلیو میں ہے اور یہ high ویلیو میں ہے سیکنڈ پہ دیکھیں 1 10 روپی نوٹ برابر ہوتا ہے 5 2 روپی کوئن اگر ہمارے پاس 1 2 3 4 5 سکھیں ہیں 2 روپی تو پھر بھی جب ہم ان کو add کر یں تو 10 روپی ہی آئیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے 150 روپی نوٹ 1 50 روپی کا نوٹ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 2 ہمارے پاس 20 روپی نوٹ ہیں 220 روپی نوٹ 2 تو ہمارے پاس 5 روپی سکھیں ہیں 2 5 روپی کوئن اگر ہمارے پاس lower value میں بھی نوٹ اور کوئن تو ہمارے پاس 50 روپی ہی ہیں ٹھیک ہے 100 روپی نوٹ 100 روپی کا نوٹ برابر ہوتا ہے اگر ہمارے پاس 250 50 کے نوٹ 250 روپی نوٹ تو یہ 100 بنتا ایڈ کرنے سے ٹھیک ہے پر بات کیا ہے یہ بڑے نوٹ بڑے سکھے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے لائکے lower value میں آجاتے ہیں یہ high value میں آجاتے ہیں بڑے اور lower چھوٹی value میں آجاتے ہیں next پر دیکھیں match the same amount of money اب ہم نے same amount match کرنی ہے ٹھیک ہے کہیں پر lower value ہے کہیں پر higher value ہے ٹھیک ہے تو ہم نے count کر کے match کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے 40 روپے ہوں 40 روپیز ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کو count کریں گے تب بھی 40 روپیز ہی آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ match ہو گا 10 20 30 یہ 30 روپے ہے یہ coins میں سکھوں میں ہے اور یہ 20 روپے کا نوٹ ہے یہ 10 روپے کا نوٹ ہے یہ 80 روپیز 80 روپے بن رہے ہے یہ اس کے ساتھ match ہو گا ٹھیک ہے 10 20 30 40 50 60 70 80 یہ 80 روپیز ہے یہ lower میں ہے یہ higher میں ہے اس میں سکھے بھی ہیں ٹھیک ہے سکھے چھوٹے ہیں 10 10 50 روپیز کو ہم exchange کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 6 coins 5 5 کے اور یہ ایک ہمارے پاس 20 روپے کا نوٹ ہے یہ جب ہم 20 30 40 50 60 70 80 900 تو اس طرح سے ہم ہائیر ویلیو مانی کو لوگر ویلیو مانی کے ساتھ exchange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next پہ دیکھے ہے tick the box if you can buy the objects with the given money اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ادھر قیمت لکھی ہوئی ہے object کی اب آپ سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس 75 روپی ہیں دیکھیں ہمارے پاس 50 کا note 20 اور 5 روپی کوئن ٹھیک ہے تو ان کو ایڈ کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس 75 روپی ہو جائیں گے 50 میں جیسے ہی 20 ایڈ کریں گے 50 60 70 ہو گے 5 ایڈ کریں گے 75 5 جی ہم خرید سکتے ہیں تو ایدھر ہم نے ٹک لگا دیا ٹھیک ہے پہ دیکھیں یہ پینسل 10 روپی ہے ہم خرید سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک روپی کے کوئن بنے ہوں ہیں یہ پانچ روپی سے ہم یہ پینسل نہیں ہری سکتے تو اس کو نیکس پہ ٹھیک ہے تو ہم ہری سکتے ہیں نیکس پہ دیکھیں یہ 52 روپی کا اوبجیکٹ ہے کیا ہم ہری سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہم ہم پاس 52 روپی ہیں 10 20 30 40 50 اور یہ 51 تو یہ 52 کا ہے ہم نہیں ہے تو ہم نہیں ہری سکتے ٹھیک ہے اب یہ جو بیٹ ہے یہ اوبجیکٹ یہ 95 روپی ہے ہم پاس 95 روپی ہیں یہ 50 روپی ہیں 67 80 90 اور یہ 5 more ایٹ کیے تو 95 جی ہم خرید سکتے ہیں تو ہم نے ٹھیک لگا دیا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چینجنگ منی کا کنسیپٹ کیا ہے اس کو ہم نے کیسے سوٹ آٹ کرنا تینک سو مچ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو اچھی لگی تو میں چاہیں کو سبسکرائب لائک شیئر کرتے اللہ حافظ